اسلام علیکم دوستو دنیا میں کہیں غربت ہے کہیں بے روزگاری تو کہیں تیشت گردی ملکی حکومتیں روز نئی پولیسیاں بناتی ہیں اور یہ پولیسیاں روز ناکام ہوتی ہیں ایون کے ترقی آفتہ چین سپر پاور امریکہ اور ساؤت ایشیا بھی ان مسائل کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو چکا ہے لیکن اس دنیا کا یہ خطہ ایسا بھی ہے جہاں کہ لوگ سچ میں خوشحال ہیں یہ خطہ شمالی یورپ کا خطہ ہے آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نارڈک نیشنز دنیا کی سب سے خوشحال ترین اقوام میں شامل ہیں میں ہوں بیلچہ ہمارے فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ ہمیں فیس بک پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس لنک کے تھرہو آپ میں فالو کر لیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو خوشحالی چاہیے جی ڈی بی کے بیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی عوام کی ضروریات کو پورا کریں ایک اچھی جی ڈی بی کا مطلب خوشحال عوام نہیں ہوتا آج ہم یونائٹیڈ نیشنز کی 2019 کی ورلڈ ہیپینس ریپورٹ کے بارے میں بات کریں گے اس ریپورٹ کی جو سب سے ٹاپ کنٹری ہے وہ فن لینڈ ہے فن لینڈ ایک 5.5 ملین آبادی والا ملک ہے جہاں تین لاکھ فارنرز ہوتے ہیں ہر سال اس ملک کا ویدر انتہائی سخت ہے دس مہینے سردی رہتی ہے اور برف چٹی رہتی ہے انتہائی سخت موسم ہونے کے باوجود یہ دنیا کے سب سے خوشحال لوگ ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ لوگ وائیکنگز کے ڈیسینڈنٹس ہیں وائیکنگز بیسیکلی جنگجو لوگ تھے جو اپنی زندگی کا غزر بسر لوٹ مار کے بیس کے اوپر کرتے تھے ماضی میں انہوں نے بہت ریڈز کی جن میں چائنہ انگلینڈ اور ڈیفرن ممالک شامل ہیں آج یہ لوگ دنیا کے خوشحال لوگ ہیں جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ امیری کی طرف نہیں جاتے ہیں یہ بیسیک لائف ہزارنے پر توجہ دیتے ہیں فنلینڈ میں اس وقت فری ایڈوکیشن فری ہیلتھ کیر اور دو ہزار لوگوں کو مہانہ دو سال کے لیے سرکاری پنچن دی جاتی ہے یہ دو ہزار لوگوں کا سپین تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس طرح ایک سرکل چلتا رہتا ہے یہ لوگ زندگی کے بیلنس کے اوپر یقین رکھتے ہیں نہ زیادہ نہ کم صرف اپنی ضروریات کے مطابق نہ یہ لوگ اپنی ہرس کی طرف باگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ خوش ہیں فنلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پورے یورپ میں سب سے زیادہ درخت موجود ہیں یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے ان کے یہاں بقاعدہ ایڈوکیشنل پالیسیز ہیں جو اس بات کے اوپر فوکس کرتی ہیں کہ دو وٹ یو لف اس کی وجہ سے یہ دنیا کی سب سے ہیپی ایسٹ ورکرز ہیں یہ چیزیں اس ریپورٹ کا حصہ ہے یہ ریپورٹ بسکلی ایک سو چھپن کنٹریز میں شائع کی گئی اس ریپورٹ کا مقصد دنیا کے مختلف اقوام کو انکرچ کرنا تھا تاکہ وہ اپنی پالیسیز کو موڈیفائی کریں ری شیپ کریں تاکہ وہ بہتری کی طرف اور لوگوں کے خوشحالی کے اوپر کام کر سکیں کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا انسان کو اداس کرتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پانچ گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے گاؤزز کے اوپر تو ریسرچ خیر جاری ہے لیکن اپنی نیچر کے ساتھ اٹیچ ہونا خوشحالی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ لوگ اپنی نیچر کے ساتھ بہت اٹیچ ہیں یہ موسم انجوائے کرتے ہیں گورمنٹل پالیسیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور یہ ایک اچھی زندگی گزارتیں ہیں ریسنٹلی انہوں نے چالیس پرسنٹ ریڈکشن لائے ہیں ان لوگوں میں جن کے پاس گھر موجود نہیں ہے ان کی حکومت ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے ان کو پیسے بھی دیتی ہے مفت تعلیم بھی دیتی ہے مفت ہیلتھ کیر سوولیات بھی ادا کرتی ہے ہم لوگ کس طرح ایک ایسا موڈل اپنے ممالک کے اندر فٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ ہم ساؤٹ ایشینز خاص طور پر جو انتہائی جذباتی انتہائی ایمبیشیس لوگ ہیں ہمارے ملک کے حکمران انتہائی کرپٹ ہیں جو کہ صرف اپنی جیبے بھرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ڈپریشن انزائیٹی اور اس طرح کی بیشتے بیماریاں فروغ کر رہی ہیں ہم اپنی نیچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا سے اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں ہماری حکومتیں جی ڈپی گروت کے چکر میں پڑ گئی ہیں جو کہ ویسے بھی نیچے ہی جا رہی ہیں اور ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں ہمارا کہیں نام نہیں ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کریں ان کی بیسک ضروریات کو پورا کریں جس طرح ہیلتھ کیر فری ایڈیوکیشن اور بے گھر لوگوں کو گھر فرہم کرنا حکومتی دعویے تو بہت ہوتے رہتے ہیں مگر ہم آج بھی عمل کے منتظر ہیں کہ کب پاکستان ایک ڈگر کے اوپر روانہ ہوگا اور کب بہتری ہوگی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دیکھ